اس وقت میں موجود ہوں تربت کے ٹیچنگ ہسپتال میں سرکاری ہسپتالوں کی حلات ازار کے حوالے سے ہم آپ کو مختلف ازلا میں کی حلات ازار بیان کرنے کے لیے آپ کو بتاتے رہتے ہیں اسی سلسلے اسی کڑی کھولیے ہم پہنچے ہیں تربت کے ہسپیٹل میں تربت کے ہسپیٹل کے مختلف شعبوں کا معنیہ کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا تربت کے لوگ سرکاری ہسپتالوں سے سرکاری ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں یا ان کی بھی حالت ان ہسپتالوں جیسی ہے کہ جہاں پر صرف بلڈنگ کی حد تک ہسپتال وجود رکھتے ہیں یہ شبہیات ساتھ ہے ٹیچنگ ہسپتال تربت کا ہم یہاں پر آپ کو اندر دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر یہ صرف ایک بلڈنگ ہے یا پھر یہاں پر کوئی نظام بھی وجود رکھتا ہے اس وقت دن کے دس بجے ہیں اسپتال میں ڈاکٹر ہے جی آلام دلالہ صبح چیک کیا ہے ابھی لائے پیلٹ پہ چیک کر کے ابھی دوائے بہت چڑھایا ہوئے مطمئن ہے آپ ڈاکٹروں کی کارکردگی سے اسپتال سے آلام دلالہ یہاں پہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں عمومن سرکاری اسپتالوں کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہوتی ہے کہ جب آپ سپیٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر نہیں ملتا ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور شکریہ بھی آدھا کرتے ہیں کیونکہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم صرف منفی چیزیں ہی آپ کو دکھاتے ہیں آسانی کو ڈاکٹر صاحب عدویت کی کمی یہ جب ہوتی ہے تو کافی دیر تک چلتی رہتی ہے تو یہ عدویت کی کمی خاص طور پر یہاں امرجنسی میں یہاں سیرنج کا اور جو ایٹی سپٹک ڈیسنگ کے لاعظمات ہیں ٹانکے کے اور ڈرپ خاص طور پر ایک جو رنگر ڈرپ ہے رنگر لکٹیکٹ اس کی تو سالہ سال سے ضرور پڑتی ہے بہت شکریہ حکومت صاحب بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب کی آپ نے باتیں سنی یقیناً ڈاکٹر کا کام صرف علاج مالجہ کرنا ہے نہ کہ عدویات کی پرہمی یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے کہ وہ عدویات کی پرہمی کو یقینی بنائے ایک اور شعبے میں آگئے ہیں یقیناً ہسپتال کی حالت دیکھے بندے کو کم از کم اور کچھ ہو یا نہ ہو یہاں پر آپ کو سپائی سترائی نظر آتی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ہسپتال میں جارو لگانے والے لوگ بھی پال ہیں اور یہ لوگ سپائی پسند بھی ہیں حیران گن بات میری لیے اس لیے یہ ہے کہ ہسپتال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مریضوں کا ایک بہت بڑا رش لگا ہوا ہے یہاں پر لوگ اپنے علاج مالجے کے لیے آئے ہوئے ہیں شاید اس رشت کو دیکھے آپ کو یہ اندازہ لگانے میں حسانی ہو کہ یہاں پر یہ اسپتال اکفال اسپتال ہے اور یہاں پر علاج مالجہ کی سہولیات پرہم کی جا رہی ہے کیونکہ جس تعداد میں یہاں پر لوگ ہیں جس تعداد میں یہاں پر خواتین بیٹی ہے یقیناً یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہاں پر یہ اسپتال جو ہے یہ اکفال اسپتال ہے یہ ایسے جرم ہے اسلام علیکم اچھا زبردست اچھا زبردست اچھا زبردست اچھا زبردست یہاں مشین ہے اچھا اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اچھا یہ جب یہاں مشین ہے نیشنل بینک نے دیا ہے یہ 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسے جی ہو رہی ہے دات کے مستحق ہے یہ ایسے جی کر رہے ہیں مالا صاحب آپ لوگ خیریت سے ہو بس ہم صرف آپ کا آستال دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ثربت کے لوگ ثربت کے عوام کو کیا سہولیات سے سہت مل رہی ہیں یا نہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی سر ملتے بات دے گھنٹے بات ملتے بات ملتے بات یہ ایک تصویری پارٹی تھی اب ہی سلوک نے یہ دیا ہے وہ ہمارا پرانا پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملتے بات نہیں رحمت تے زحمت تے انہوں نے اس محکمہ سیعت میں خرص کیے اب آپ اندازہ لگایا کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ انیس سو پہ چتر مادل الٹرزون مشین اس اسپدال میں ہے جس کو ٹیچنگ اسپدال ڈیکلئر کیا گیا اب جب آپ خیرات پہ چل رہے ہیں آپ ملکی سطح پہ بھی خیرات مانگ رہے ہیں آپ اپنے لوگوں کی علاج کے لیے الٹرزون مشین جو ہے یہ نیشنل بینک نے دیا ہے اگر آپ دیکھ سکیں تو اس میں حکومت کی وجود کیا وجود رکھتی ہے آپریشن تیٹر آپ دیکھ لیں لوگوں کا یہاں پر جو مریضوں کے تمادار ہیں ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یہ پہال ہے اور آپریشن جاری ہے کس قدر نفیس ڈاکٹر اس میں بیٹھتے ہیں کوئٹا کے کسی بھی پروپیسر کی سرکاری آفیس کی دفتر کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اتنا ساپ سترہ نہیں ملے گا یہاں پر ہر کمرے میں آپ کو ڈاکٹر موجود نظر آتا ہے یہاں پر آپ کو سرجن ہر اس شبے کا ڈاکٹر ملتا ہے جس کو تلاش کرنا سباہ دار الکمت کوئٹا میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا عوام کی اس جمع غفیر کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگانے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ یہاں پر ڈاکٹر ہے تو لوگ آ رہے ہیں ڈاکٹر محمد یونس ڈاکٹر محمد یونس ڈاکٹر سباہ دیکھنے کے لیے باقی ایک سرے ہے ایک سرے جو نا ہمارا جو میریوال ہے پورانا سسٹم ہے اس میں ابھی وہ فلم نہیں مل رہے ہیں فلم ہم پہلے کراچی سے مانگواتے تھے ابھی ہم پہلے پشاور سے مانگواتے تھے ابھی پشاور والے کہہ رہے ہیں کہ اس کا فلم آویلیبل نہیں ہے ہم نے سرکار کو لکھا بھی آئے یہاں وزیرال آیا ہے باقی لوگ آیا ہے ڈائریکٹر آیا ہے سکری آیا ہے سب کو کہا ہے کہ ہمیں کوئی ڈی آر مشین دے گی اگر ڈی آر نہیں تو لیٹس ٹکنالوجی اگر لیٹس ٹکنالوجی ڈی آر نہیں دے سکتے کم از کم سی آر تو دے دی یہ ایک سرے کرنے کے لیے ابھی ایک ہفتے سے ایک سرے جو انہیں بند ہے اس میں ہم یہاں ایک سرے فلم تو کم دیتا ہے جتنے فلم ایک سرے سرکار دے رہا ہیں وہ تقریباً ایک مہینے دو مہینے سے زیادہ نہیں چلتے دو مہینے کے بعد ہم معمولی پیس رکھتے ہیں سو روپے لے لیتے ہیں ہر ایک پیشنٹ سے ان کا ایک سرے کر کے دیتے ہیں پیرایویٹ ہسپیٹلوں میں وہی ایک سرے جو نا پانچ سو چھے سو کا ہوتا ہے ہم لوگوں کو سو روپے میں جو نا وہ کروا رہے ہیں اور سرکار کے ساتھ سے دیکھا جائے تو ایک دو مہینے کے بعد اس کو بند کر لو تو ہم معمولی پیس لے کے اب آم آدمی یہ بھی سوچے کا کہ ڈاکٹر صاحب پیسے لے ترکا ہے بالکل یہ ہمیں بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ پیسہ لیتے ہیں ہم ام پی اے کو بتا دیں گے ہم وزیر کو بتا دیں گے پیلانہ بندے کو بتا دیں گے ڈاکٹر جاوت گریم ایک سیمیس ڈیج کو آسپٹل اور اس سے پہلے میں ہم ساتھ سے دس سال تھا کہ ہم پہ ابھی میں ریٹائر ہوا لیکن دوبارہ سینئر انیسٹیٹسٹ مجھے دوبارہ کنٹرکٹ پہ رکھا ہے گورمنٹ نے ڈاکٹر صاحب صرف آپ خدمت کے جذبے سے آتے ہیں یا جس طرح روزگار ہوتا ہے نہیں میں خدمت کیونکہ میرا کام خدمت کرنا اور ایک ڈیالیسز یونٹ دوہزار ناؤو سے میں اس کو چلا رہا ہوں ڈونیشن پہ لوگوں سے کنٹے پیسے لے کے چھتیس پیشنٹ ہمارے پاس اور مہینے تین لاکھ روپے خرچا ہے میں اس سے آپ سے لیتا ہوں ڈاکٹروں سے لیتا ہوں لوگوں سے لیتا ہوں ڈیالیسز یونٹ کو چلا رہا ہوں پری آپ کاسٹ ایک آنا بھی نہیں لیتے ہیں ہم لوگ ڈیالیسز زیان کر دیں دوسرا انیستیزیا کے لیے جو بھی ہمارا ہم چوبیس گھنٹر ڈیوٹی دیتے ہیں ہمارے ڈاکٹر بھی سارے ڈاکٹر ہیں سرجن پانچ ہمارے پاس تین سرجن ہے پانچ انٹی اسپیشلسٹ ہے پانچ پیڈیارٹیشن ہے گانا کالوجسٹ ہے ڈیلی یہاں پہ دس پندر دس سے ہاتھ دس سے سرجیری روزنہ ہوتے ہیں کیونکہ مختلف اریے سے پیشنڈ آتے ہیں پنجگوری سے بھی آتے ہیں گوادر سے بھی آتے ہیں ٹوٹر کیونکہ سب سے بڑا ہسپیڈل ہے بلستان کے بعد کوئیڈا کے بعد دوسرا نمبر ہے ہسپیڈل کر جائے وہ پڑی پندرہ سو سے زیادہ ہے وہ ہم ٹیسٹ بھی اتنے ہوتے ہیں ڈیلیسز بھی ہوتے ہیں سرجری بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر بطور ایم ایس ڈاکٹروں کی حاضری یقینی بنانے کیلئے آپ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر تو ہمارے جنہیں ڈاکٹریں گیرازر نہیں ہیں کوئی ڈاکٹر یہ نہیں ہیں کہ تربت کے کوئی ڈاکٹر کوئی اسپیشلسٹ گیرازر ہو ہاتیں چلو ہاتھ میں نے کبھے ہاتھ ہو جائے ہیں wwww ہاتھ میں ہیں ڈیوٹی دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے کوئی ڈاکٹر یہاں پہ گیرازر گیرازر نہیں ہیں ابھی تو بہت فضل ہوں ہمارے پاس جو میڈیسن ہے نہیں ہمارے جو بجٹ جو آسپیٹل کا ڈائیک روڈ ہے دو ازار اٹھارہ انیس کا بجٹ ہے ابھی تک ایک آنا ایک آنے کا میڈیسن یہاں پہ نہیں ہے بغیر میں میڈیسن کے ہمارا ہسپٹل چل رہا ہے امیزڈی بلشتان میں دوائیاں نہیں ہیں ہمارے بجٹ پورا ہوئے لوگوں سے کس طریقے سے ہم لوگ چرا رہے ہیں وہ پیشنٹ ہیں بیچارہ وہ لاتے ہیں کوئی کہاں سے جاتے ہیں کوئی مجبورے ہو لوگ خرید ہیں اگر میڈیسن ہو کوئی پرابلم ابھی تو ہمارے پاس ایک سرنج بھی نہیں ہے ہمارے پاس کارٹن بھی نہیں ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے اب فیول کا ہمارے پاس بھی پرابلم ہے فیول بھی اتنا نہیں ہے تو ہمار یہ چیزیں ہیں کوئی ڈیمانڈ بیچی آپ بہت ڈیمانڈ بہت ڈیلی بیشتے ہیں جو بھی وزیراعال آئے اس کو بھی بتایا گیا جو بھی آتا ہے ہم اس کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس یہ سامن کمیے لوگ یا ہم وہ کریں کیونکہ ڈاکٹر کے پاس ایبرجیسی میں کوئی مریض آئے بیچارہ آئے اس کو پاس ایک آنا بھی نہیں ہے ہم اس کو کوئی پہلے زکاعت ہوتا تھا زکاعت سے ہم لوگ ہسپٹل کو چلاتے تھے لیکن بولستان میں میں رکھلو زکاعت کھول سر کا بھی کوئی بڑا نیسٹال کا زکاعت بھی ہوئے بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتا مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں آپ کا پرابیٹ ہسپٹل بھی ہے آپ واحد مالک ہیں جو سرکاری ہسپٹل کو کامیاب میں نے کیا ہے بالکل میں نے کیا ہے میں اپنے ہسپٹل کے سامن بھی یہاں لگا رہا ہوں میڈکیل سنٹر کے نام سے اور یہاں جتنے بھی ڈیالیس کے مریض ہیں جتنے بھی تلسیمیہ کے مریض ہیں میرے ہسپٹل نے پھر یہ آپ کاسٹ ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے ان کا ٹیسٹ ہوں کرتے ہیں پچیس بیٹ کا ہسپٹل ہے پرائیوٹ ہسپٹل یوں لگتا ہے کہ سرکاری ہسپٹال ڈونیشن پر ہی چل رہے ہیں کتنے نور پانڈیشن تین تین نور پانڈیشن نے دیئے چار ہم ٹیچنگ اسپتال تربت کے ڈیلائسیز یونٹ میں آگئے ہیں آئیے مشینی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جس میں سے چار نور پانڈیشن آنے دیئے ہیں اور دو جو ہے حکومت بلوچستان نے دیئے ہیں آہ اس آہ بیٹ پر لیٹے وہ شخص کی آنکھوں میں زندگی کی امیدیں آہ اور جو کرن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ انہی مشینوں کے ہی بدولت ہیں آہ ایک مریض پر ڈائی ہزار روپے ایک ڈائیلیسیز پر خرچہ آتا ہے اور آہ آفتے کے دو ڈائیلیسیز کرتے ہیں یہ اسپتال انتظامیہ جس پر پانچ ہزار روپے خرچہ بنتا ہے یہ پری افکاسٹ کیا جاتا ہے اب اس سے شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم بطور صوبہ اور صوبہ کی عوام اور جمہوری حکومتوں کا یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے اپنے عوام کے مسائل حل کر لیے ہیں جہاں پر ہمارے لوگ زندگی وہ موت کے کشمکش کے لیے ڈونرز کے موتاج ہیں مخیر حضرات کے موتاج ہیں شریک جرم انہیں ہوتے تو مخبری کرتے کیا کریں کیا آپ کے کیا آپ چلا رہے آپ کا پورا اسپتال ہی دوسروں کا بنایا ہوا ہے پتہ نہیں آپ کی سرکار کہاں ہیں ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہماری اپنی بچیاں آج نرس بن کر کے ہمارے صوبہ کی خدمت کریں یہ جو بہنیں ہماری کڑی ہے بخدا میرے پاس خوشی کی الفاظ نہیں ہے کہ جس میں میں ازار کر سکوں کہ ہماری اپنی بچیاں ہماری ماں و بہنوں کی خدمت کر رہے ہیں یہ گینی وارڈ ہے تربتہ ہسپتال کا آپ اس ہسپتال میں اگر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک بلکل حالات مختلف ملتے ہیں اسپتالوں کا گینی وارڈ جس میں انتہائی بدبو ہوتی ہے جس میں آپ کو سانس لینا بڑا دشوار ہوتا ہے یہاں پر بلکل اس طرح کی صورتحال نہیں ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے کسی کمرے میں بیٹے ہوئے ہیں یہ امارائی سیکشن میں ہم آگئے ہیں یہ پاک پوچھ نے اس ہسپال کو دے رکھی ہے یہ امارائی سسٹم جو کہ انتہائی ہمیں گا سسٹم ہے